بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ جمعہ و جمعیرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے ایک مرتبہ پڑھے موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بارک علام سیدنا محمد النبی علمی الحبیب العالی القدری العظیم الجام و علام آلیہ وصحبیہ وسلم حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمہ احمد صاوی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بات بذرگوں سے نکل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے چھ لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے ایک دن ایک شخص آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا اسے صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا ہے جب وہ چلا گیا تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے اللہم صلی علیہ محمد وانزلہ المقعد المقرب عندکا یوم اللہ